آج ہم تبلیغ میں لگتے ہیں آج تبلیغ میں مقرر تیار ہو رہے ہیں آپ دیکھو کیوں کہ ایک سے ایک تقریر کرنے والا حضرت مولانا انام الحسن الرحمت الرحیل کو آفسوس میں زیارت کسرت سے ہوتی تھی زیارت ہوئی حضرت نے فرمایا مولی انام کام تو ہو رہا ہے مرونہ نہیں ہو رہا یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کام عروش پر تھا کہ مولی انام کام تو ہو رہا ہے مگر رونہ نہیں ہو رہا آج ہم جاتے ہیں تو مقرر بن جاتے ہیں واز سکھ لیتے ہیں وہ رونہ وہ قرن وہ غم وہ کیسے آوے کہ جب اصول کے ساتھ اپنے قربانیوں کو بڑھاویں گے کہ امت کی فکر آجاوے امت کا غم آجاوے یہ امت یہ امت جو ہے کھانے نہیں آئی تھی یہ تو کھلانے کے لئے آئی تھی اس لئے آیتیں نازل ہوئی کہ یہ اپنے آپ کو فاقہ دیتے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ امت لوٹنے نہیں آئی تھی تو لٹانی آئی تھی اپنا جانمال اس تبلیغ سے یہ چاہ جا رہا ہے جب صحیح سے ہم لگیں گے اپنے اکابرین کے مشوروں سے چلیں گے اپنے قربانیوں کو بڑھائیں گے تو یہ صفات حمیدہ آویں گے اور اللہ سے تعلق ہو جاوے گا کہ اس کے اندر حقیقی توازو آئے گا حقیقی توازو ہم ہمارے حضرت راکٹ نادرلی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اکثر جاتے تھے کہ اکثر مجالس میں ان میں شریک رہتے تھے اور بعضی بعضی دفعہ ہوتا تھا کہ حضرت اور میں اکیلے بیٹھتے تھے کہ بارش اور دوپ وہ ہم چلے جاتے تھے جوانی تھی شوق تھا تو ایک بار حضرت کے پاس گیا حضرت بیٹھے تھے اور حضرت نے فرمایا تھوڑی سی باتیں ہوئیں ہم دو ہی بیٹھے تھے شاید غالباً بارش ہوئی تھی تو کوئی آنی پایا بہت دیر تک وہ پوچھتے رہے میں پتاتا رہا وہ کتابیں پڑھواتے تھے پھر حضرت نے کہا میں نکلا تو میں نے دروازہ ہی کھولا کہ حضرت نے کہا بھائی میں کہا جی ڈاک صاحب فرمائیں کہا میرے لئے دعا کرنا کہ ایمان پر ختم ہو جائے اس چوٹی کا آدمی ہماری تو حیثیت ہی نہیں حضرت کے سامنے کہ اس کے اندر حقیقی توازو آئے گا اور زندگی قیمت وصول ہوگی پوری زندگی انہوں نے قرائے پہ رہے مکان نہیں بنایا حالانکہ بہت بڑے پروفیسر تھے اچھی خاصی تنکھا تھی مال کہاں لگ رہا تھا یہ اللہ کے راسم لگ رہا تھا قرائے پہ رہے انتقال بھی اس چھوٹے سے کمرے میں ہوا بیڑھ ہوتی تھی تو بہت مشکل سے وہاں پھر ایسی چلانا پڑتا تھا کہ گرمی ہو جاتی تھی اس لئے میرے بھائیو ہم ان اکابر کی قدر کر کے ہمارے پاس سے ابھی احساسہ موجود ہے اللہ ہم سے بے نیاز ہے غنی ہے ناقدری کریں گے تو چھین لیں گے اس لئے ہم کوشش کریں کہ اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے کہ خالی ہم اپنے سہروزے پر اور اپنے چلے پر اور چار منہ دے دیا بچھوٹی نہیں نہیں یہ تو موت کا کام ہے موت کا کام ہے کہ موت میں موت بھی اسی راستے میں آ جاوے قل حاضی سبیلی ادعیل اللہ علیہ بصیرہ کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ یہ ہے میرا کام کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرح اور علی بصیرہ حکمت سے یقین سے کہ یہ آپ ہی کا کام ہے اور انا وما نتبعنی کہ ایک تو میرا کام ہے آپ اروی والے جانتے ہیں کہ انا انا سے مطلب تاقید کروا رہے ہیں کہ ایک تو میرا کام ہے اور میری اتباہ کرنے والوں کے بھی یہی کام ہے یہ تبلیغ تبلیغ تو میرے بھائی یہ درد ہے ہمیں بڑے فرماتے تھے اکثر مولی ابراہیم صاحب دائمان برکات ملعالیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ تبلیغ نام ہے تبدیلی کا کہ اندر ظاہر تبدیلی اندر باطن میں بھی تبدیلی آوے ظاہر میں بھی تبدیلی آوے کہ اندر کیا آوے کہ اللہ کا خوف اللہ کا شوق جنت کا شوق جہنم کا خوف اور تقوی طہارت صبر شکر ورہ انابت تفریز توازو اس سارے اخلاق حمیدہ آ جاوے اور جو رضائل ہیں وہ نکل جائے میرے بھائی یہ جو چلنا پھرنا یہ جو چلنا پھرنا ہے اسی لیے ہے کہ ہمارے جو اندر رضائل ہیں کبر ہے حسد ہے بدغمانیہ ہے بہتان ہے بہتان ہے اور تمام نکل کر اس لیے مولای صورت حمید اللہ فرماتے تھے اپنی دعاوں میں یا اللہ ان قربانیوں کے چوٹیوں پر پہنچے جس سے ایک منی سے بنا انسان آپ کا دوست بن جاتا ہے کہ جب یہ چلنے چلنے سے تبلیغ محنت سے رگڑ کھانے سے یہ رضائل خردم ہو جائیں گے اور اخلاق حمید آ جائیں گے تو یا اللہ کا دوست بن جاوے گا اور جو اللہ کا دوست بن گیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتے اس لیے تبلیغ سے چاہ جا رہا ہے کہ اپنے اندر ظاہر باطن میں تبدیلی آوے اور درد آوے امت کا درد آوے کہ ہاں یہ امت کہاں جا رہی ہے اس لیے مولا علیہ صاحب تلعالی سے وہ فرما دے تھے میرا کام میرا کام میرا کام کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کام کیا ہے فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے رانڈ سمجھتے ہو رانڈ کہتے ہیں وہ جوان عورت جس کا جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا ہو کہ خوشی کا دن ہے دسترخان بشرا ہے عید کا دن ہے بچے کھا رہے ہس رہے اور جب یہ دسترخان میں بیٹھے یہ کہے ہائے تم ہی نہیں کوئی شادی کا موقع ہے یہ کہہ ہائے تم ہی نہیں تو اس کی یہ ہائے ہائے مولا علیہ فرماتے تھے کہ ہائے امت ہائے امت ہائے امت یہ تبلیغ سے چاہ جا رہا ہے تو تبلیغ یہ دعوت والی امچی عالی محنت مولا یوسف صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے ہم اس سے مغفرت نہیں چاہتے مغفرت ہو جاوے بہت چھوٹا عظم ہے مغفرت ہونا حضرت فرماتے تھے ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ ہو جاوے اس لئے میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ نے آپ سب کو قبول فرمایا ہے ان قبول اب قبول ہونے کے بعد اپنے قربانی اوصولوں کے ساتھ بڑھانا ہے یہ چار مہینہ یہ چلہ یہ سہروزہ یہ عشرہ یہ مقامی کام یہ تو بنیاد ہے اصل میں کیا ہے کہ جس سطح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا اس سطح پہ ہمارے زندگی میں دین کھڑا ہو جاوے غیہ تبلیغ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرح بلائے یہ سب سے بہترین بات جو اللہ کی طرح بلائے اور ایک جگہ فرمایا کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو بہترین امت تمام امت خیر الامم کا لقب ملا کیوں اخرجت لننا اس کے لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو خالی کفار کے لینی مسلمانوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے لنناس الناس ہے کیا کروگے کہ تعمرون بالمعروف کہ نیگی کا حکم کروگے وَتَنْهَاُنَا عَنِ الْمُنْكَرْ بُرَائِوں سے روکوگے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایک اللہ پہ یقین رکھوگے کہ تمام امت کا یہ کام ہے اور تمام امت میں کچھ افراد ایسے کھڑے ہوں گے جن کا یہ مستقل یہی کام ہوگا علماء حضرالت ہمارے اکابرین اس لئے فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ تم میں سے ایک جماعت ہونی ضروری ہے یہ ضروری والا جو ہے یہ اقخاص کر دیا اس لئے میرے بھائیو ہم قربانیوں کو اپنے بڑھائیں یہ تبلیغ یہ تبلیغ دل لگی نہیں ہے یہ دل کی لگی ہے یہ دل پہ چوٹ آجاوے کہ میرا جانمال صحیح ترتیب پہ آجاوے کہ ہم کل اللہ سے یہ کیسے کہ یا اللہ جب تمام لوگ آپ کے دین کے مخالف تھے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی پیشنگو یا صادق ہو تھی سج تھی کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ دین پر چلنا ایسا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے ہم اس وقت آپ کی دین کی خدمت میں لگے تھے یہ ہم کہہ سکے ہم اپنے جوانیوں کو آپ کی دین کی محنت میں لگا رہے تھے اس لئے ہم اپنی قربانیوں کی سطح کو بڑھائے مولی عمر صاحب رحمت صلی اللہ فرماتے تھے جتنی قربانیوں کی سطح بڑھے گی اتنی اللہ کی مددیں آئیں گے بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی